then second paragraph میں دیکھیں کہ through this ozone layer ultraviolet rays of the sun pass and reach the everywhere the effect of life causing serious diseases like skin cancer eye problems this ultraviolet ray also increase the temperature of the earth کہیں کہ جب یہ سورج سے آنے والی ultraviolet شوائیں ozone کی پتلی تح سے گزر کر زمین پر پہنچتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ زمین پر پائے جانے والے جو جانداروں ہیں ان میں آئیز کے پرابلم ہو جاتے ہیں سکن کا کینسر ہو جاتا ہے جیسے انتہائی حترکناک بیماریوں کا یہ سبب بنتے ہیں اور یہ ultraviolet شوائیں زمین کے اوست درجہ حرارت میں بھی اضافہ کرتی ہیں زمین کے temperature میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور جو humans ہیں جو انسان رہتے ہیں زمین پر ان کی آئیز کا پرابلم ہو جاتا ہے سکن کا کینسر کا پرابلم ہو جاتا ہے دیفریکٹ قسم کے پرابلم وہ اس کا کاز بنتے ہیں تو یہ تھا ozone deblations and greenhouse effect global warming ہم لوگ کل پڑھیں گے global warming میں کیا ہوگا یہ ہم لوگ پھر دیکھیں گے آج آپ لوگوں نے یہاں تک ہی کرنا ہے اس میں آپ لوگوں نے جو homework میں کرنا ہے homework میں آپ لوگوں نے green house effect یہ والا topic homework میں لکھنا ہے green house effect والا باقی آپ لوگوں نے یہ سارا یاد کرنا ہے ہو سکے تو آپ لوگوں نے ozone deplation کی اوپر heading دیکھیں تو یہ جو سارا سٹرکچر ہے یہ آپ لوگوں نے اسے mention کرنا ہے یہ سارے ان کے جو فارمولاز ہیں اسے یہ سارا ozone ڈیپلیشن کا فک بنا کے ٹھیک ہے یہ پک بنا کے آپ لوگوں نے اسے کرنا ہے اور باقی green house effect والا topic آپ لوگوں نے homework میں لکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے